بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرنس آج ہم آپ کو فش کا سالہ بنانا سکھائیں گے تو دیکھیں کتنی مزدار ہماری فش تیار ہے اور بہت ہی مزدار بنی ہے آپ نے بھی ٹرائے کرنی ہے اسلام علیکم تو سب سے پہلے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ یہ فش ہم نے واش کی تھی اور اس کے اندر ہم نے ادرک لیسن کا سب سے پہلے پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کریں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا لیمن جو کہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمن جوس یہ فش کی جتنی بھی سمیل ہوتی ہے وہ سمیل کو فوی دور کرتا ہے اور فش کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل فوراں دور ہو جاتی ہے اور بلکل ہی سمیل محسوس نہیں ہوتی سے تو دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کیا اور ایک گھنٹے کے لیے اب ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ اس کی ساری جتنی بھی سمیل وہ ساری ختم ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنی اکراہے میں اوئل لیں گے اور اس کو اچھے سے گرم کریں گے تو یہ بہت ہی مزہدار بنے گی آپ نے فور ریسپی ضرور دیکھنی ہے بہت محنت لگ گیا فرینڈز اگر ویڈیو ذرا سے بھی پسانت آئی تو فوراں لائک کر دیجئے اگر چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو ضرور سکرائب کیجئے کیونکہ بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور بہت ٹائم لگتا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاس اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور براؤن کرنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس بلکل براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر اکلا لیسن کا پیسٹ ایڈرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور یہ اس کے لئے یہ گریوی کے لئے ہم بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے دار بنے گی تو فرنس آپ نے چینل ضرور سکرائب کرنا ہے یہ بہت ہی مزے دار کا سالن بنے گا اور بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں تو پلیس ضرور سکرائب کیجئے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوماتر ہم نے ایڈرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر لیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ ٹوماتر ایڈ کیا اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے بھونتا ہے تو یہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے سالن اور سردیوں میں خاص ہو پر ہر کوئی بہت شوخ سے کھاتا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے ہری میرچ کا پیسٹ یہ اس کے اندر اچھے سے ایڈ کریں گے تو یہ سردیوں کی زیادہ سگھات ہوتی ہے اور لوگ بہت ہی شوخ سے کھاتے ہیں بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب بہت ہی شوخ سے کھاتے ہیں کوئی فرائٹ کھاتے ہیں تو کوئی اس کا سالر بنا کے کھاتے ہیں اس کے اندر اب ہم نے ایڈ کیا ہے حلدی تو ان کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ سب بھی لوگوں کی بہت ہی پسند دیدہ ہوتی ہے سردیوں میں تو بہت ہی عام ہوتی ہے بہت ہی لوگ شوخ سے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہیں اپنی سیکرٹ اور خاص رسپی اپنی اچھے سے پیار پیار ویورز کے ساتھ شیئر کر دو تاکہ ان کو بھی پتہ چال جائے کہ یہ کیسے بنتی ہے اس کے بعد ہم اس میں لال میچ ایڈ کریں گے اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے تو میں نے سوچا اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ وہ بھی تو میری ایک فیملی ہے اور جیسے فیملی کے ساتھ سیکرٹ شیئر کرتے تو میں نے کہا اپنی فرینڈ کے ساتھ بھی کروں تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مکس سب کچھ کر لیا تھا اب ہم اس پر کے اندر ووٹر ایڈ کریں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ گریبی بلکل تیار ہو چکی ہے اور جیسے کہ آپ کو دیکھنے بھی لگ رہی ہوگی کہ کتنی ہی مزیدار بنی ہے اور لگتا ہے سب کے موں میں پانی بھی آ رہا ہوگا اب یہ جو ہم نے پہلے فیش رکھی ہوئی تھی ایک گھنٹے کے لیے اب ہم اس کو ون بے ون کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھی طرح اور اس کو بہت ہی آرام سے آپ نے ایڈ کرنی ہے جلدی جلدی نہیں کرنی اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک یہ آپ کو لگنا چاہے کہ ایک گل گئی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی مزیدار ہماری فیش تیار ہو چکی ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سے پہلے ووٹر ایڈ کیا تھا تاکہ اچھے طرح یہ گل چائے اور اب ہم اس میں سب سے پہلے اجوائن ایڈ کی تھی اور یہ اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے گرم مسالہ یہ ہم نے پیسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے تو سب سے پہلے جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا وہ اجوائن ایڈ کی تھی فرینڈز وہ سوری میں پہلے بولنا بھول گی تو اس لئے وجہ سے یہ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹک کے ذریعے ہم نے چاکھی ہے گل چکی ہے کہ نہیں ہماری فیش تو جیسا کہ دے سکتے ہیں ہماری گل چکی ہے فیش اور دیکھیں کتنی ہی مزہدار ہماری فیش ریڈی ہے اور اوپر ہم نے دھنیا سے کانش کی اور دیکھیں کتنی ہی مزہدار تیار ہے فیش آپ نے بھی ضرور carain کرنی ہے بہت ہی مزہدار بنی ہے جیسے کہ آپ کو اوپر ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کتنی ہی مزہدار بنی ہے دے سکتے ہیں آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا کہ کتنی ہی مزہدار بنی اور اس کی گریوی چک کرے یہ بچوں کے موں میں تو پانی دلا دے گی بہت پانی آئے گا ہر کوئی بہت ہی شوق سے کھائے گا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جب آپ بنائیں گے تو ہر کوئی آپ کی تریف ہی کرتا رہ جائے گا آپ نے کہاں سے ایسی تنی مزہدار بنائی ہے ریسپی اب ہم اس کو سرف کریں گے تو سرف کرنے کے لیے ہم نے کوئی برطن لیا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی پلیس چینل ضرور سکرائب کیجئے